موسیقی بہت بہت شکریہ چیرمین صاحب جمہوریت کے اس تاج محل میں مجھے سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنی پارٹی اور اس کے لیڈر چودری عجیس سنگھ جی کا انہوں نے مجھے اس ہاؤس میں بیجا آلوالیہ صاحب کہہ رہے تھے تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا تعلق اس خاندان اور اس تنظیم اس آرگنائزیشن سے ہے جس نے ملک کی آزادی کے لیے طویل جد جہد کی قربانیاں دیں خود میرے دادا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دس سال جیلوں میں رہے اور جب ملک آزادی کے قریب آیا ملک کی آزادی کا وقت آیا تو ہم آج سینے کو چوڑا کر کے اس بات کو کہتے ہیں ہماری جماعت نے ہمارے اصلاف نے بزرگوں نے مذہب کے نام پر ملک کی تقسیم کی مخالفت کی اور سب لوگوں کے مان لینے کے باوجود بھی انہوں نے آخر وقت تک اس تقسیم کو تسلیم نہیں کیا ہمیں اس بات پر فخر ہے گرب ہے کہ ہم نے اپشن ہونے کے باوجود ہمارے پاس اپشن تھا کہیں اور چلے جانے کا ہم نے اس اپشن کو منظور نہیں کیا اور اسی گلی کی ہیں خاک سے اسی گلی کی ہیں خاک سے یہیں خاک اپنی ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائے ہیں موقع ہے تو کچھ بات ارز کر دوں جس قوم سے میں بلونگ کرتا ہوں وہ ہندوستان کی سیکنڈ لارجسٹ میجوریٹی ہے دوسری بڑی اکثریہ اور ہمیں تو فخر ہے اپنی تاریخ پر لیکن بدقسمتی سے پچھلے ساٹھ سالوں میں آزادی کے ان ہیرووں نے وہ ہیرو جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا آزاد کرانے کے لیے بلیدان دیئے قربانیہ دیئے اور ایک صحیح دشا دینے کی کوشش کی دیش کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی جو مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کے نام پر کام کرنے کی کوشش کی بدقسمتی سے ان ہیرو لوگوں کو جن سے آج کی نوجوان پیڑھی کو سبق مل سکتا تھا انہیں نظرانداز کر دیا گیا تاریخ سے بھی اکھال کے پھیک دیا گیا نوچ کرتے ہیں آج کا میں نے پہلے بھی اس بات کو کہا ہے آج پھر کہہ رہا ہوں ملک اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ دہشتگردی ایک بڑا چیلنج ہے ٹیوریزم آتنگواب یہ پیدا کیسے ہوتا ہے چیرمن صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا کسی قوم کو اگر غلط راستے پر ڈالنا ہے تو پہلے اسے مایوس کرنا ہوگا اس کے بعد اس کو بھڑکانا ہوگا آج ہندوستان کا مسلمان اس چیلنج سے گزر رہا ہے اس کو مایوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر اس کو بھڑکانے کی انسائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دو طرف ہمار جھیل لہا ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس ملک کو ہمارے دیش کو اکھٹے ہو کر کے سوچنا ہوگا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر کہ کیسے وہ نوجوان جس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ لہو دیں گے تو لیں گے پیار موتی ہم نہیں لیں گے لہو دیں گے تو لیں گے پیار موتی ہم نہیں لیں گے ہمیں پھولوں کے بدلے پھول دو شبنم نہیں لیں گے محترم حضرات میں اس ہاؤس کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا لیکن یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کی اس وراست کی حفاظت کی ہم نے ہم نے اپنی جماعت جمعیت علماء ہند کی اس تاریخ کی بھی حفاظت کی اور پچھلے چار سالوں سے ٹیوریزم جس طاقت کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑی ہے وہ آج چاہے محسوس نہ کی جائے لیکن جب ہندوستان کا اعتحاس لکھا جائے گا تو اس بات کو لکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے جو کھڑے ہوئے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں اور آزادی کی لڑائی کی طرح سے اس آتنگ بات کے خلاف لڑائی لڑی ہے اس ہاؤس کا ممبر رہتے ہوئے ہمیں یہ فخر ہے یہ گروہ ہے ہم نے اس لڑائی کو لڑا کجھے یاد آتا ہے وہ وقت اس کو یاد دلانا میں اپنی کارنامہ نہیں سمجھتا ہوں بلکہ بزرگوں کی وراست کی حفاظت سمجھتا ہوں انڈیا ٹو ڈے کون کے لئے میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے اور انہوں نے اپنی بہت ساری باتیں کری تھی ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک خاص طور سے ایک چیز کو منشن کیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے میں اس گیدرنگ میں موجود تھا بحیثیت سپیکر کے مجھ میں تھا لیکن اس دن اس سیشن میں نہیں تھا آرام سے پیچھے بیٹھا تھا سوچتا تھا سنوں گا بات میں نے وہاں ان کو ایک بات کہی تھی کئی باتیں کہیں تھے لیکن ایک بات خاص طور سے منشن کرنا چاہتا ہوں اور وہ وہاں صرف کہیں نہیں تھی وہ میرا یقین ہے مجھ سے میرے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ٹیوریزم کو اپوس کر رہے ہیں اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پریشر ہٹانے کی ٹیکٹک ہو کیا آپ کا یقین ہے اس پر تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مشرف صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ مشرف صاحب آپ کئی باتیں تھی اس کو منشن نہیں کروں گا یہاں لیکن ایک بات خاص طور سے جس کو یہاں میں کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر اور چنتہ چھوڑ دیجئے ہندوستان کے مسلمانوں کی پرابلمز کو سول کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندوستانیوں کی یہ سیویل سوسائٹی پوری طاقت سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ یہ سیویل سوسائٹی انڈیا کی نائنصافی ہونے نہیں دیکھئے میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہم ہندوستان میں آپشن ہونے کے باوجود ہندوستان میں رہے ہیں ہمیں پولیٹیکل ریزن سے نہیں بلکہ دل کھول کر ہماری پروبلمز کے بارے میں سوچئے اور ان کو حل کیجئے ہمارے جوانوں کو مایوس نہ ہونے دیجئے اور ان کو اس فخر کے ساتھ جوڑ دیجئے جو فخر میرے اندر ہے میں کہا کرتا ہوں اس بات کو ہر جگہ ہر موقع پر کہ میں جب کسی دنیا کے کسی ملک سے ہندوستان واپس آتا ہوں تو مجھے وہاں کی پھولوں کی میں وہ خوشبو نہیں ملتی جو اس بھارت دیش کی مٹی میں مجھے نصیب ہوتی ہے یہاں کی مٹی میں جو خوشبو ہے تو یہی احساس سارے ہندوستانیوں کے دل میں ہو اور اس احساس سے دور نہ ہونے دیا جائے انہیں قریب کیا جائے تاریخ میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کو واپس لائے جائے ان کو زندہ کیا جائے تاکہ نوجوان دیکھے کہ ہاں ہمارے لوگوں نے اس دیش کے لیے قربانی دی تو اس کے اندر بھی قربانی دینے کا جذبہ ہو نہ کہ لوٹ کے کھا لینے کا جذبہ ہو یہ ایک کومن بات ہے میں سب ہاؤس کے لوگوں کا شکریہ آدھا کروں گا کہ مجھے سنا اور برداشت کیا بہت بڑی بات ہے برداشت کر لینا بھی میں ائرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک بچہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا یہ ماحول ابھی بدل گیا ہے ویسا نہیں رہا لیکن یہ چار سال پرانی بات ہے کہہ رہا تھا اپنی ماں سے دیکھو دیکھو کبھی کبھی پگڑی بھی باندھ لیتا ہوں میں سردی وردی ہوتی ہے تو دیکھو دیکھو بنلا دن جا رہا ہے ابھی ماحول تبدیل ہوا ہے آگے اور تبدیل ہوگا ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ ہماری اگلی جنریشنز جب آئیں گی تو وہ اس ملک کے ساتھ میں ہمارے اس دیش میں انصاف ملے گا ان کو مل چکا ہوگا پوری طرح سے کیونکہ نوجوان لوگ آ رہے ہیں اور نوجوانوں سے اس دیش کو ہم سب لوگوں کو امیدیں ہیں میں پرائی منسٹر صاحب کو بھی شکریہ آدھا کروں گا خاص طور سے اس بات کے لیے کہ دہشتگردی کے خلاف جو تحریک چلائی گئی اس میں ان کی سرورستی حاصل لہی ہمیں اور بھی سب لوگ جو اپریشیٹ کرتے رہے وقتاں فوقتاں ان لوگوں کا شکریہ آدھا کروں گا مولانا عصد مدنی صاحب میرے والد تھے اور پرائی منسٹر صاحب کا ان کے ساتھ ایک رشتہ تھا اس رشتے کی وجہ سے انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے محبت دی اس محبت کے لیے میں بہت بہت ان کا شکریہ آدھا کروں گا اور چیرمن صاحب آپ کا بھی خاص طور سے آپ بھی میرے والد کے ساتھ کچھ دیکھا ہے آپ نے ان کو کچھ کام کرتے ہوئے اس وجہ سے مجھ سے خاص محبت کا معاملہ آپ کا ہے اور میں یقین لکھتا ہوں کہ آپ حضرات کی سب لوگوں کی سرپرستی مجھے آگے بھی حاصل لے گی بہت بہت شکریہ